سورہ بقرہ کی نعائیات کو نماز میں تلاوت کرتے ہوئے میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں ان گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں جو بھول کر یا چوب کر ہو گئے لیکن جو گناہ میں نے پورے شعور سے کیے اور اب بھی گزرتا ہوں ان سے کن الفاظ میں معافی مانگی جائے وہ معافی مانگنے کے لئے تو یہ ہے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا جیسے حضرت عادم سے خطا ہوئی تھی حضرت حوا اور عادم نے دعا مانگی تھی وہ دعائیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں یا جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے جو تسبیح کی ہے جو ہمارے ہاں جس کی تسبیح بھی کی جاتی ہے اور اس کا آیت کریمہ کا جو ہے ورد کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی اصل میں قلب کی گہرائیوں اور شعور کے ساتھ جو اگر ادا کی جائے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین تو یہ جو ہے استغفراللہ ربی من کل زمبن و اتوبو الی یا یہ بھی ہے تو مختلف ہے اس کے لیے کہ جو قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور احادیث میں بھی البتہ توبہ کے بارے میں چونکہ ذکر آج ہوا ہے اور آپ نے سوال بھی کیا ہے تو یہ بات واضح ہو جانے چاہیے توبہ کی تین شرطیں ہیں صحیح توبہ ہونے کی اور یہ تین شرطیں ہیں حقوق اللہ میں جو بولا ہوا ہے اس کے زمن میں حقوق العباد میں ہوا ہے تو چوتھی شرط اور ہے وہ تین شرطیں کیا ہیں گناہ پر حقیقی پشے مانی ہو دل میں شرمندگی ہو تاثف ہو کہ یہ کام میں نے کیوں کیا یا کیوں کرتا رہا اب تک اور نمبر دو عظم مسمم ہو کے آئندہ ہرگز نہیں کروں گا اور نمبر تین اس کو چھوڑ دے بالفعل وہ عظم مسمم پر عمل شروع ہو جائے اگر چھے یہ ہو سکتا ہے کہ پھر غلطی ہو جائے پھر ظہول ہو جائے پھر نسیان ہو جائے کوئی پروانے اس وقت جبکہ وہ توبہ کر رہا ہے نمبر ایک پشے مانی ہو حقیقی نمبر دو عظم مسمم ہو کہ دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا نمبر تین فبل فیر اس کام کو چھوڑ دے تین کام اگر ہوں گے تب جا کر حقوق اللہ کے زمن میں وہ توبہ صحیح ہوگی توبہ جیسے کی جاتی ہے اس کی یہ تقاضی ہے اگر تلافی کا سن تلافی کیجئے کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا واپس کر دیجئے اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی اگر وہ فوت ہو چکا ہے واپسی ممکن بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کا آپ کی نیکی ہے اس کے حوالے کر دی جائیں گی یا یہ کہ اگر زندہ ہے آپ اب نہیں بھی دے سکتے اس کا مال یا آپ جا کے کہا بھائی میں نے آپ پر تعمت لگائی تھی میں آج معافی چاہتا ہے خدا کے لئے مجھے معاف کرنے اور یہاں تک آتا ہے بعض صحابہ کا طرز عمل کہ ایک صحابہ اپنے اسی طریقے سے ساتھی سے معافی مانگ رہے تھے انہوں نے کوئی سرسری طبعہ اچھا جی ٹھیک ہے میں نے معاف کیا لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دل سے معاف نہیں کر رہے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اپنا گال ایک جو ہے زمین پر ٹکا کر دوسرے کا اس پر میرا اپنا پاؤں میرے دوسرے گال پر رکھو تو مجھے یقین ہوگا کہ تم نے واقعی مجھے معاف کیا ہے یہ کیفیت تو اس انسان کی ہوگی جس سے واقعیتا محاسبہ اخربی کا احساس ہو اور شدید کہ اس کی جواب نہیں ہوگی تو اس کے لئے تو پھر وہ ہر طرح سے تلافی کے لئے خوش آمد کرے گا بھائی خدا کے لئے مجھے معاف کر آج جو معاف کرنے آپ بس یہ کیا ہے ایک معافی وہ ہوتی ہے پولیس والے بھی معافی مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی تو وہ معافی معافی نہیں ہوتی حقیقتا دل سے آپ معافی مانگیں تو وہ ہے معافی اور واقعیتا دل سے معاف کریں تو یہ ہے چوتھی شرط ہے کہ جو حقوق العباد کے سلسلے میں ہے